بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کلاس نائن بہلی جی ہے وائرس ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وائرس اس کے بارے میں تو سٹیپ بائی سٹیپ شارٹ نوٹ سے بہت ایزی پوائنٹ سے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اپنے ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے گر ہم بات کریں میننگ کی کہ اس کا میننگ کیا ہے تو لیٹن ورڈ یہ لیٹن ورڈ ہے اس کا میننگ ہے وی نوم اور اس کا مطلب ہے پوائزنس پلوڈ لیٹن ورڈ ہے وی نوم اور میننگ ہے اس کا فوائزنس پلوڈ دیپینیشن کے اگر ہم بات کریں یہ تینی بہت سمال نان سلولر پیراسائٹس ہوتے ہیں اس میں جنیٹک مٹیریل ہوتا ہے یا تو ڈینے ہوتا ہے یا آرینے پروٹین کوٹ کے اندر موجود ہوتا ہے یہ وائرس ہوتا ہے تینی نان سلولر پیراسائٹس ہوتا ہے اور جنیٹک مٹیریل اس کے اندر ہوتا ہے ڈینے آرینے پروٹین کوٹ کے اندر ڈسکوری کس نے کی تھی فرس ٹائم آئیڈنٹیفائی کیا تھا ایٹین نائٹی ٹو میں ریشن سائنٹسٹ ہے ایواناس کی انٹو بے کو پلانٹ میں پس ٹائم ڈسکور کیا تھا سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں سٹرکچر ٹو مین کمپوننٹس ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پروٹین کوٹ جیسے کیپسٹ کہتے ہیں آوٹر لیئر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے جینوم اس کے اندر جینوم ہوتا ہے ڈینے یا آرینے سٹرکچر میں دیکھے یہاں پر یہ آوٹ سائٹ پر پروٹین کوٹ ہے اور یہاں پر ڈینے موجود ہوتا ہے اگر ہم بات کریں کلیسیفیکیشن کی کلیسیفیکیشن سٹیٹس یہ لیونگ ہے یا نان لیونگ تو یہ پائپ کینگڈم سسٹم میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ یہ دونوں ہیں لیونگ کریکٹرز بھی اس میں ہے اور نان لیونگ بھی تو اس لیے اگر ہم پرسپیکٹیو وائز دیکھیں تو یہ بانڈری پر ہے نان لیونگ تنگ ہے نان لیونگ تنگ ہے دونوں مینز اس کے بارڈر لائن پر ہے نان لیونگ ہے نان لیونگ ہے لیونگ ٹریٹس میں کون کون سے ہے لیونگ ٹریٹس اس میں ڈینے ہوتا ہے آرینے ہے اس لئے یہ living things ہے دونوں اس میں نہیں ہوتا ہے یا DNA ہوگا یا RNA نیکس ہے یہ replication کرتا ہے اپنے آپ کو replicate کرنا یہ بھی living traits ہے disease cause کرتا ہے اور اس کے ساتھ mutation کرتا ہے اپنے آپ میں changes کرتے ہیں mutation a certain quick change اور اس کے ساتھ ساتھ display reactivity or reaction means reactivity show کرتا ہے to the host نیکسٹ non living traits کون سے ہے اس میں cellular organization موجود نہیں ہوتا ہے respiration نہیں کرتے ایکسریشن نہیں کرتے اس طرح یہ capable of crystallization ہے تو اس لئے non living تیں گے cytoplasm اس میں نہیں موجود ہوتا ہے membrane اور metabolism اس میں نہیں ہوتا ہے تو dependency on host اس لئے یہ host پر dependent ہوتا ہے production تو long term variability کے لئے اس کو host شاید ہے اس لئے non living entity ہے اس طرح structure میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس یہ گرین سلوال ہے ایک پلانٹ کا اور یہ اس پر یہ core جو ہے insert کرتا ہے outside پر protein coat ہوتا ہے یہاں پر شیٹ ہوتا ہے ڈین اے اور ایک کچھ اس طرح کا structure ہوتا ہے تو یہ تھی کچھ بیس ایکٹر میں ناجیز about virus امید کرتا ہو کہ episode کو like کریں گے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے thank you so much watching bye